خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ ملک میں دہشتگردوں کی کاروائیوں میں مسلسل اضافہ ہونے لگا ہے خیبر پختونخا کے زلہ ٹانک میں تھانا گومل پر نہ گومل پر دہشتگردوں کا حملہ پولیس نے دہشتگردوں کا پندرہ منٹ تک ڈٹ کر مقابلہ کیا دہشتگرد فرار ہونے پر مجبور ہو گئے آئی جی خیبر پختونخا نے دہشتگرد حملے کو ناکام بنانے پر اہلکاروں کے لیے پچاس ہزار روپے انعام کا اعلان کیا ملک میں سلامتی کی صورتحال سنگین ہونے لگی تاکہ تھانا گومل پر بھی دہشتگردوں نے حملہ کر دیا پولیس کے مطابق پندرہ کے قریب دہشتگردوں نے تھانے پر حملہ کیا جیسے مہارت سے ناکام بنا دیا گیا پولیس نے دہشتگردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا پولیس کی بہادی نے ملزمان کو باکھلا دیا اور انہوں نے رہے فرار اختیار کی حملے میں کوئی پولیس اہلکار زخمی نہیں ہوا آئی جی خیبر پختونخا نے دہشتگرد حملے کو ناکام بنانے پر اہلکاروں کے لیے پچاس ہزار روپے انعام کا اعلان کر دیا انہوں نے پولیس اہلکاروں کو تعریفی حصنات دینے کا اعلان بھی کیا ادھر بندنو کو بھی سیڈیڈی نے کاروائی کی اور تین دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا ملزمان لکی مرمہ ڈیا اے خان اور بندنو حملے میں ملوث ہیں بول اڑائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانسمیشن سکلین مشتاہ، رمیز راجہ، سحیب الوی، جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل کا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے